لیکن ایک آواز ایسی ہے جس کو سننے کے بعد میں چاہے وہ ریڈیو سیٹ پر سن رہے ہوں چاہے کبھی اپنے میوزک سسٹم پر سن رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا ایک ویراغ یہ ہونے لگتا ہے اس آواز کو سننے ہوئے جب وہ گاتی ہیں کبھی کچھ گیتوں کو لے کر تو مستی بھی چڑھنے لگتی ہے کبھی لگتا ہے کہ سارا دکھ اسی آواز میں ہے کبھی لگتا ہے کہ سارا آنند اسی آواز میں ہے کبھی لگتا ہے کہ کلب ڈانسز کی پریائے واشی آواز جو ہے یا پریائے آواز ہو سکتی ہے پریائے سور وہ یہی ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنے سارے ڈائمنشنز ہونے کے باوجود بڑے ایکانت کے ساتھ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی ان کا نام تھا گیتہ دت ان کے گائے ہوئے گیتوں کی سوچی چھوٹی ہے لیکن وہ سب اتنی اتنی ہٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گانا بھی ہمارا سنا ہوئی یہ گانا بھی ہمارا سنا ہے یہ گانا بھی سنا ہے گیتہ جی کے آواز کو سننے کے بعد ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جن میں گیتہ دت کی آواز بھی ایسی ہے جس کے لئے عیشور سے کبھی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک بار ان لوگوں کو دنیا میں واپس آنا چاہیے ایسی گیتہ دت کی آواز جی او بچاو بچاو نینو تکی تکی موسیقی چلی او بچاو چلی او بچا کچھ لوگوں کو سنا پوچے چلی او بچا ہیں چلی او چلی او چلی او موسیقی 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 موسیقی